عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم عزیز طلبہ ٹیسٹ نمبر ایک کے بعد آج ہمارا جو دوسرا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ نمبر ٹو اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے عزیز طلبہ جو ہمارا پہلا ٹیسٹ ہوا تھا چیپٹر نمبر وان سے ہوا تھا سو نمبر کا آپ کا پیپر چیپٹر نمبر وان سے بنایا گیا تھا پیپر پیٹرن میں نے پہلے ٹیسٹ میں آپ کو بتا دیا تھا بلکل اسی طرح جو ٹیسٹ نمبر ٹو ہے آپ کا اس کا بھی پیپر پیٹرن سیم پہلے ٹیسٹ کے جیسے ہے عزیز طلبہ یہ جو ٹیسٹ ہے اس میں میں نے دو چیپٹر شامل دیئے چیپٹر نمبر ٹو اور چیپٹر نمبر تھری ٹھیک ہے جی کیونکہ چیپٹر نمبر ٹو جو ہے وہ ذرا لیندھی چیپٹر ہے لیکن چیپٹر نمبر تھری تھوڑا شارٹ ہے ٹھیک ہے جی اس میں دو تین ٹاپکی ہیں تو اس لئے اس کو اس کے ساتھ میں نے ایڈ کر دیا تاکہ آپ کے جو فور ٹیسٹ ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اچھی طرح سے عزیز طلبہ جو سلیبس آپ کو گھر بھی جا گیا ہے اس میں تھوڑی پرابلم ہے کہ یہ والا جو آئینی ارتکا والا اس میں اگلے ٹیسٹ میں چلا گیا تھا تو آپ نے اس ترتیب کے مطابق تیاری کرنی ہے یعنی پہلا ٹیسٹ جو آپ کا چیپٹر نمبر ون سے ہوگا ہے تحریک پاکستان تو دوسرا ٹیسٹ ہے عزیز طلبہ وہ چیپٹر نمبر ٹو اور تھری سے ہوگا اور جو ہے سلیبس کے مطابق نے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے یعنی بہترتیب آپ نے اگلے دو چیپٹر تیار کرنے سیکنڈ ٹیسٹ کے لئے عزیز طلبہ جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے وہ آئینی ارتکا کے مطالق ہے میکسیمم آپ کا ٹیسٹ اسی میں سے آئے گا اور بورڈ کے پیپر میں بھی اس میں میکسیمم مٹیریل ایم سی کیوزر شورٹ کوئیشنز آتی ہیں عزیز طلبہ اور اس کے بعد جو آپ کا تھرڈ چیپٹر ہے وہ ہے پاکستان میں معاشرتی خدمات مطلب صحت کے بارے میں ہے تعلیم کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اور پیپر پیٹرن سیم ہوگا جی تو عزیز طلبہ جیسا کہ کلاس روم میں آپ نے چیپٹر نمبر ٹو اور ٹری مکمل ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہوا ہے پڑھا دیا گیا آپ کو اور بقاعدہ طور پر ہائیلائٹ بھی کروایا ہے ہم سی کیوز شورٹ کوئیشنز لہنگ کوئیشنز کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا تو اب مزید جو ہے جو ہمارے پہلے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کو آگے ہم نے لے کر بڑنا ہے پہلے ٹیسٹوں میں ہم نے میکسیمم ٹیکسٹ بک کے مشکی سوالات کو فالو کیا میکسیمم ہم نے اور اس بار ہم نے مشکی سوالات پلس اندر سے چیپٹر کو فالو کرنا ہے کیونکہ بورڈ کا جو آپ کا ایکزیم ہوتا ہے وہ ففٹی پرسنٹ آپ کا چیپٹر کے اندر سے اور ففٹی پرسنٹ آپ کا مشک سے سوالات آتے ہیں توسی کو لیں گے عزیز طلبہ سب سے پہلے جب آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ نے جو ہے پہلے مرلے میں ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں تو ایم سی کیوز پہ عزیز طلبہ خصوصی نظر رکھا کریں کیونکہ بورڈ میں ایم سی کیوز ایک نمبر کا ایک ہوتا ہے اور ٹوٹل اس کے ٹونٹی مارکس ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز کے وہ مارکس ہوتے ہیں جو کہ کٹتے نہیں ہیں اگر آپ نے درست لکھا ہے تو آپ کا نمبر کٹ نہیں ہوتا پریزنٹیشن کا بھی چکر کوئی نہیں لکھائی کا بھی چکر کوئی نہیں تو یہ نمبر کٹتے نہیں ہیں تو سب سے پہلا مرلہ نمبر لینے کے لیے آپ کو ایم سی کیوز اچھی طرح سے آنے چاہیے ہیں تو عزیز طلبہ جو مشک کے انڈ پہ آپ کو ایم سی کیوز کروائے ہوئے وہ آپ کو یاد ہے آپ نے تیاری کرتے ہوئے پہلے مشک کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو اچھی طرح روائز کرنا ہے اس کے بعد عزیز طلبہ یہ کچھ ایم سی کیوز میں نے لکھیں یہ بورڈز کے مطابق اہم ترین ایم سی کیوز ہیں جو کہ پریویس بورڈز کے اندر یہ ایم سی کیوز بارہ دفعہ رپیٹ ہو رہے ہیں یعنی پہلے مرلے میں آپ نے ایکسرسائز کو فالو کرنا ہے اور ایکسرسائز کے ایم سی کیوز اچھی طرح تیار کرنا ہے پھر وہ کرنے کے بعد آپ نے یہ ایم سی کیوز جو ہیں جو کہ بورڈ کے پیپرز میں بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں پھر ان کو آپ نے رپیٹ کرنا ہے پھر تیسرے مرلے میں آپ نے اپنے چیپٹر کو بھی فالو کرنا ہے چیپٹر کو ریڈ کرنا ہے اور وہاں سے بھی جو ڈیٹس وغیرہ ہیں یا اس طرح جو ایم سی کیوز نام وغیرہ ہیں اوہ دے وغیرہ ہیں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو جو آپ کو بار بار پڑھاتے وقت جو ہے وہ اس لیبس میں ہائی لائٹ بھی کروایا گیا بتایا بھی گیا وہ تیسرے مرلے میں آپ نے وہ بھی تیار کرنے ہیں لیکن جو سب سے اہم مرلہ ہے وہ آپ کا مشک کے ایم سی کیوز ہیں دوسرا جو اہم مرلہ ہے وہ آپ کے یہ ایم سی کیوز ہیں اب تھوڑا میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں عزیز دولبہ پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارا قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کیا ہے ہمارا عزیز دولبہ اس وقت جو ملک میں آئین چل رہا ہے وہ نائنٹی سیمٹی تھری قائن ہے انیس سو تیہتر کے آئین کے تعداد ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے عزیز دولبہ چونکہ چپٹر آئین کے مطلق ہے آپ کا پہلا آئین کا مطلب دستور ہوتا ہے قانون ہوتا ہے ہم اس کی دیفینیشن کر سکتے ہیں کہ ایسا زابطہ حیات ہوتا ہے جو کوئی قوم اپنے لئے منتخب کرتی ہے آپ سے آئین کی دیفینیشن پوچھ ہی جا سکتی ہے کہ آئین کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا زابطہ حیات جو کوئی قوم اپنے لئے منتخب کرتی ہے یعنی ہر قوم کسی نہ کسی قانون کے تحت ہی چلتی ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح ہمارا ملک پاکستان بھی قانون کے تحت ہی چل رہا ہے آئین کے تحت چل رہا ہے اور وہ آئین ہے انیس سو تیہتر کا اور انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت عزیز دولبہ جو ہماری قومی سمبلی ہے اس کے عراقائن عراقائن کی اتداد کتنی ہے 342 342 342 سر عراقین ہماری قومی سمبلی میں موجود ہیں جن کا جو ہے تناسب وہ عبادی کے لحاظ سے عزیز دولبہ تیہتر کے آئین کے مطابق جو ہے ہمارے دو ایوان ہیں ٹھیک ہے جی ایک ایوان ہے قومی سمبلی اور ایک ایوان ہے سینٹ یہ ہمارے دو ایوان ہیں عزیز دولبہ ایک ہے قومی سمبلی اور دوسرا ایوان کونسا ہے سینٹ ٹھیک ہے جی اب جو قومی سمبلی ہے اس کو ایوانے زیری بھی کہتے ہیں ایوانے زیری بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور سینٹ کو ایوانے بالا بھی کہا جاتا ہے عزیز دولبہ ٹھیک ہے جی اور قومی سمبلی کے عراقین کی تداد عزیز دولبہ میں نے لکھ دیا ہے 342 سینٹ کے عراقین کی تداد عزیز دولبہ وہ ہوتی ہے 104 اور یہ ٹوٹل دونوں ایوانوں کے عراقین جو ہیں یہ کہلاتے ہیں سے شورہ کے مبران اور کل ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے عزیز ظلوہ چار سو چھالیس یعنی یہ کل ارقین کتنے ہوتے ہیں کل مبران کتنے ہوتے ہیں چار سو چھالیس ارقین ہوتے ہیں یعنی پارلیمنٹ کے کل مبران ٹھیک ہے جی اور یہ جو پارلیمنٹ کے چار سو چھالیس مبران ہے عزیز ظلوہ یہی ملک کے لیے قوانین بناتے ہیں اور یہی ملک کا نظام چلاتے ہیں دوسرا امسا ہمارا امسی کیوں صدحہ کہ سینڈ کے ارقان کی تدات تو وہ میں نے بتا دیا ہے 104 عزیز دولبہ جو قومی اسمبلی میں ہمارے ایمین نیز بیٹھتے ہیں ممبر اوف نیشنل اسمبلی وہ عبادی کے تناسب سے بیٹھتے ہیں پنجاب عبادی کے لحاظ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو اس لیے یہاں کے لوگ زیادہ سیٹیں پنجاب کی زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں قومی اسمبلی میں دوسرے نمبر پر سندھ کی ہوتی ہیں کیونکہ عبادی کے لحاظ سے دوسرا پاکستان کا بڑا صوبہ سندھ ہے تیسرے نمبر پر زیادہ سلوہ جو کے پی کے ہمارا صوبہ ہے اس کی سیٹس ہوتی ہیں قومی اسمبلی کے اندر اور چوتھے نمبر پر بلوچستان جو کہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا چھوٹا صوبہ ہے اور اس کی سیٹیں بھی قومی اسمبلی میں تھوڑی ہیں لیکن جو سینٹ کا ایوان ہے عزیز دولبہ یہاں پہ چاروں صوبوں کی ایکول بھی اتنے ہیں کے پی کے بھی لوگ اتنے ہیں اور بلوچستان کے لوگ بھی اتنے ہیں یعنی سینٹ کے اندر اسمبلی میں ایک سو چار عرقین چاروں صوبوں کے برابر اتنے ہیں لیکن قومی اسمبلی میں عبادی کا تناسب ہوتا ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے عزیز دولبہ انیس سو چھپن کے آئین کے تحت مکننہ کتنے ارکان پر مشتمل تھی یہ ایم سی کیوز آیا ہوگا ہے اب تک عزیز دولبہ ہمارے ملک میں تین آئین بنے ہیں پہلا آئین جو ہمارے ملک میں بنا تھا 1956 میں دوسرا آئین 1962 میں اور اس وقت جو تیسرا آئین ہے 1973 یہ تین آئین ہمارے ملک میں بنے ہیں تو جو ہمارا پہلا آئین بنا تھا انیس سو چھپن کا اس میں کتنے ارکان تھے تین سو ارکان تھے یعنی پہلی ہماری آئین کے مطابق جو مکننہ تھی جو پارلیمنٹ تھی وہ تین سو ارکین پر مشتمل تھی جبکہ اب ہماری جو پارلیمنٹ ہے عزیز دولبہ وہ چار سو چھالیس ارکین پر مشتمل ہے اور یہ لفظ مکننہ جو ہے یہ بھی آپ کو تھوڑا میں بتاتا چلوں عزیز دولبہ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے مکننہ کی ڈیفینیشن بھی پوچھی جا سکتی ہے لفظ کا بھی بتان ہونا چاہئے مکننہ کا مطلب ہوتا ہے قانون سازی کرنا اور قانون سازی کون کرتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں جو کہ ہم منتخب کرتے ہیں امام جو برہ راست منتخب کرتے ہیں یعنی پارلیمنٹ کے ارکان وہ مکننہ کہلاتے ہیں پارلیمنٹ کے ارکان قوانین بناتے ہیں اور مکننہ کا مطلب کیا ہے قانون بنانا اور چھپن کے این کے مطلب مکننہ کتنے ارکین پر مشتمل تھی عزیز دولبہ تری انڈرٹ کا ارکین پر مشتمل تھی اور تیہتر کے این کے مطلب مکننہ کتنے ارکین پر مشتمل ہے چار سو چھالی سرائکین پر مشتول ہے اب آگے بڑھتے ہیں اگلا ام سی گیوز ہے ہمارا قائد اعظم سے گورنر جنرل کے اہدے کا حلف کس نے لیا یہ ام سی گیوز آیا ہے عزیز طلبہ پاکستان کے پہلے جو گورنر جنرل تھے وہ کون تھے؟ قائد اعظم تھے اور حلف کون لیتے ہیں عزیز طلبہ؟ چیف جسٹس آف پاکستان لیتے ہیں تو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کون تھے عزیز طلبہ؟ وہ تھے سر عبد الرشید کیا نام تھا؟ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کا عزیز طلبہ سر عبد الرشید یہ ام سی گیوز آپ سے ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کا نام بتائیں تو عزیز طلبہ وہ ہیں سر عبد الرشید تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل سے حلف کس نے لیا؟ سر عبد الرشید نے کیونکہ چیف جسٹس کو پاکستان حلف لیتا ہے ٹھیک ہے جی اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے ٹھیک ہے جی گورنر جنرل کا عوضہ نائنٹی تھلٹی فائیو کے ایکٹ کے تحت عزیز دولبہ صدر کے برابر تھا اور وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے عزیز دولبہ قائد عظم محمد علی جنہ آگے بڑھتے ہیں اگلا ایم سی کیوں پاکستان کی پہلی آئین سا سمبلی کتنے اراکین پر مشتمل تھی پاکستان کی پہلی اسمبلی کتنے اراکین پر مشتمل تھی تو عزیز دولبہ پہلی اسمبلی ماری 69 کینیڈیٹس پر مشتمل تھی انہتر اراکین تھے پاکستان کی پہلی اسمبلی کے پاکستان کے پہلے چیم چسٹس سر عبد الرشید پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد عظم اور پاکستان کی پہلی اسمبلی کی تداد عزیز دولبہ 69 تھی پاکستان کی پہلی اسمبلی کے سپیکر کون تھے عزیز طلبہ سپیکر کون ہوتا ہے جو اسمبلی کی کاروائی چلاتا ہے جو پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے سپیکر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پارلیمنٹ کے ساری کاروائی سپیکر نے چلانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور تو ہمارے جو پاکستان کے پہلی اسمبلی کے سپیکر تھے عزیز طلبہ وہ تھے تمیز الدین مولوی تمیز الدین جو تھے ٹھیک ہے جی تمیز الدین وہ پاکستان کی پہلی آئین سا اسمبلی کے یعنی پاکستان کی پہلی اسمبلی کے پہلے سے بھی کرتے تمیز الدین صاحب ٹھیک ہے جی مغربی پاکستان کا پہلا گورنر کون تھا ہمارا ملک پاکستان عزیز دلبہ پہلے دو صوبوں پر مشتمل تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے بنگلہ دیش من گیا لیتا ہو گیا پاکستان اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان عزیز طلبہ سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا ٹھیک ہے جی سولہ سو کلومیٹر کیونکہ جغرافی طور پر یہ جڑے ہوئے نہیں تھے تو سکسٹین ہنڈرڈ کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا ٹھیک ہے جی بارکہ اب جو مغربی پاکستان یہ ہمارا مجودہ پاکستان ہے نائنٹی سیونٹی ون میں پاکستان کے دو اسی ہو گئے تھے مشرقی پاکستان کٹ کے بنگلہ دیش من گیا اور جو ہمارا مجودہ پاکستان ہے یہ مغربی پاکستان ہے تو پھر اس کے جو پہلے گورنر جنرل بنے تھے وہ عزیز طلبہ بنے تھے نواب مشتاق احمد گورمانی یہ ہمارے مجودہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے ٹھیک ہے جی عزیز طلبہ اگلا کو اچھا نئے کہ مشرقی پاکستان کی عبادی کتنی تھی جب ہم عبادی کی بات کرنے ہیں عزیز دولبا تو مشرقی پاکستان کی عبادی زیادہ تھی مغربی پاکستان یعنی مجودہ پاکستان کی عبادی کم تھی تو مشرقی پاکستان کی عبادی عزیز دولبا اس وقت 56% تھی 56% لوگ جو تھے پاکستانی جو تھے وہ مشرقی پاکستان جو کہ مجودہ ایک بنگلہ دش ملک ہے اس میں تھے اور 44% جو پاکستانی تھے وہ ادھر تھے عبادی کے لینے سے یعنی مغربی پاکستان میں تو عزیز طلبہ یہ تھے ہمارے چند بورڈز کے مطابق اہم ترین ایم سی کیوز جو کہ مختلف انگل سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان ایم سی کیوز کے طرح میں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ آپ کو ریپیٹ ہو جائے تھوڑا وہ چیپٹر آگے بڑھتے ہیں تو اگلا مرالہ ہمارا جو ٹیسٹ میں آئے گا یا بورڈ کے پیپر میں آتا ہے وہ مختصر ترین سوالات ہیں پہلا ہمارا شورٹ پویچن ہے سب سے پہلے آپ نے ٹیکسٹ بک کو فالو کرنا ہے ٹیکسٹ بک کے مختصر سوالات اچھی طرح سے تیار کرنا ہے جو کہ آپ پہلے ٹیسٹ دے بھی چکے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ بورڈز کے اہم ترین مختصر سوالات جو کہ پریویس بورڈز پر بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں پھر ان کو آپ نے یاد کرنا ہے پھر تیسرے مرالے میں آپ کو سلیوز پڑھاتے ہوئے جو مختصر سوالات تیار کروائے گئے ہیں یا ہائلائٹ کروائے گئے ہیں تو ان کو بھی آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے پہلا مرالہ آپ کا ٹیکسٹ بک کو فالو کرنا ہے دوسرا مرالہ یہ ہے تو پہلا مارا سوال ہے کہ پاکستان میں رائے دہندہ کی شرائط لکھیں رائے دہندہ کون ہوتا ہے یعنی رائے دینے والا یعنی پاکستانی ووٹر یعنی جو الیکشن میں ووٹ ڈالتا ہے اس کو کہتے ہیں رائے دہندہ تو عزیز دولوہ سوال پوچھا ہے اس نے کہ ووٹر کی عمر کتنی ہے اس کے لئے شرائط کتنی ہے تو یہ شرائط ہیں جی اس کے لئے سب سے پہلے تو ووٹر کا پاکستانی ہونا ضروری ہے یعنی اس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ پاکستانی ایڈنٹیٹی ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال ہونی چاہیے ایٹین ایئرز آلٹ یعنی پاکستانی ووٹر ایٹین سال کا جب ہو جاتا ہے تو وہ ووٹ ڈال سکتا ہے تیسرے نمبر پہ اس کا نام ہونا چاہیے انتخابی فرست میں یعنی جب ووٹ ڈالنا ہوتا ہے تو بے شک آپ کا ایڈی کارڈ بنا ہوا ہے آپ پاکستانی ہیں لیکن انتخابی فرست میں یعنی آپ کا ووٹ نہیں ہے تو آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں تو تیسرے نمبر پہ آپ کا ووٹ بنا ہونا چاہیے اور چوتھے نمبر پہ ووٹر جو ہے وہ دماغی طور پر مفلوج نہ ہو یعنی دماغ اس کا کام کرتا ہو وہ بہترین طریقے سے اپنی سوچ بوجھ رکھے سمجھ اکل شعور رکھے ووٹ دے سکتا ہو تو یہ رائدہ ہندہ کی شرائط ہیں اس کے بعد سیکنڈ آپ کا شورٹ پہنچن ہے کہ صدر پاکستان کے لئے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے یعنی پاکستان کا صدر بننے کے لئے کون سی کنڈیشنز لگاتی ہیں آئین کے تحت کہ یہ اس پر میرٹ پر پورا اترتا ہے تو وہ صدر پاکستان بن سکتا ہے تو عزیز طلبہ سب سے پہلے صدر کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ عزیز طلبہ یہ ملک بنایا ہے اسلام کے نام پہ اور اس کا پورا نام بھی ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان کے آئین کے مطابق اس ملک کا سربراہ ملک کا سربراہ عزیز طلبہ کون صاحب ہوتے ہیں صدر ہوتے ہیں صدر کو ملک کا سربراہ کھا جاتا ہے اور پاکستان کے آئین کے مطابق صدر پاکستان مسلمان ہو سکتا ہے کار مسلم نہیں ہو سکتا اسی طرح پاکستان کے آئین کے مطابق وزیر آزم جو کہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے حکومت کا سربراہ عزیز طلبہ کون ہوتا ہے وزیر آزم صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ تہتر کے آئین میں پٹو صاحب کے دور میں لفکار علی بٹو صاحب کے دور میں مسلمان کی بھی باقاعدہ طور پر تعریف کر دی گئی تھی اس سے پہلے آئینوں میں نہیں تھی کیونکہ اس دوران میں پیچھے ایک ایشو کھڑا ہو گیا تھا مسلمان ہیں یا نہ ہونے کا ٹھیک ہے جی ایک اور جماعت جو ہے ایک اور ایشو پر دعویٰ کر رہی تھی ٹھیک ہے جی تو پھر آئین کے اندر باقاعدہ طور پر مسلمان کی تعریف کر دی گئی اور وہ تعریف کیا تھی کہ مسلمان وہ ہوگا جو اللہ کو ایک مانے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے نبی تو مانے ہی لیکن آخری نبی بھی مانے جو آخری نبی بھی مانے گا وہی مسلمان ہوگا پاکستان قائن یہ کہتا ہے تو لہٰذا صدر پاکستان مزیر اعظم پاکستان وہی ہو سکتے ہیں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی مانے اور اللہ کو بھی ایک مانے ٹھیک ہے جی تو یہ باقاعدہ مسلمان کی تعریف ہے تو عزیز طلبہ تو قومی سمبلی کا پاکستان کا صدر بننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے جو کہ تیہتر کے آئین کے مطابق مسلمان ہیں اس کے بعد عزیز طلبہ صدر پاکستان کے لیے جو ہے کینیڈیٹ کی عمر پنتالی سال ہونی چاہیے کام از کم جو ہے پنتالی سال عمر ہونی چاہیے اس سے نیچے عمر جو اگر آپ کی ہے فورٹی ایئر جائے فورٹی فور یہ جائے تو آپ صدر پاکستان نہیں بن سکتے پھر تیسرے نمبر پہ عزیز طلبہ صدر پاکستان کے لیے کینیڈیٹ کا پاکستان کے ایوانے زیری کا کینیڈیٹ ہونا ضروری ہے یعنی قومی اسمبلی کا election اس نے جیتا ہو ایم اینا کا وہ کینیڈیٹ ہو ایم اینا کا اس نے election جیتا ہو ایم اینا کا election جیت کے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا کینیڈیٹ ہوگا تو پھر وہ صدر پاکستان بن سکتا ہے آگے election کے دھرو پھر چوتھے نمبر پہ وہی شرط جو رائدہ ہندہ کے لیے ہے کہ دماغی اور ذہنی طور پر ووٹر جو ہے کینیڈیٹ جو ہے وہ مفلو جناو تیسرا کوئچن جو ہمارا شورٹ کوئچن جو کہ بورڈ میں ریپیٹ ہوا ہے بار بار امریکی صدر ٹرومین نے قائد آزم کے متعلق کیا کہا تھا حضی طلبہ کتاب کے اندر یہ انیورٹیڈ کوماز کے اندر ٹیکسٹ بک میں اس کا جواب موجود ہے آپ کو آئی لیٹ بھی کروایا گیا پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ امریکی صدر ٹرومین نے قائد آزم کے بارے میں بہت زبردہ سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ قائد آزم وہ انسان ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پہتر طریقے سے آگے لے کر جائیں گے اور اس میں پاکستان کا مستقبل ان کی بدولت روشن نظر آتا ہے اور پاکستان کامیابو ترقی کی بنازل قائد آزم کی جو ہے وہ لیڈرشپ میں دیکھ کرے کا یہ امریکی صدر ٹرومین کی زبردست جو ہے قائد آزم کے مطلق سٹیٹمنٹ تھی چوتہ جو شاٹ کوئچن ہے عزیز دولبا وہ ہے قرار دادے مقاصد کی اہمیت مختصرن لکھیں عزیز دولبا یہ ہمارا لونگ کوئچن بھی ہے اور لونگ کوئچن کی طرف بھی میں آتا ہوں قرار دادے مقاصد اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں عزیز دولبا پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا 1947 پہ ہمارے پاس کوئی آئین نہیں تھا ابتدا میں ہم نے 1935 کا ایکٹ اڈاپٹ کیا ٹھیک ہے جی اور اس کے تحت ہم نے اسمبلی پہلی اسمبلی نے اپنی کاروائی چلائی کیونکہ ہمارے پاس اپنا آئین مجود نہیں تھا پھر اس کے دو سال بعد پاکستان کے پہلے پرائم منیسٹر پاکستان کے پہلے وزیر آزم مسٹر لیاقت علی خان نے عزیز دولبا اسمبلی سے قرار دادے مقاصد منظور کروائی اور اس کو پاکستان کے وہ 1935 کا ایکٹ ہے اس کا بقاعدہ حصہ بنا ریا اور یہ وہ پوائنٹ کیا تھے عزیز دولبا یہ وہ پوائنٹ تھے جن کو لے کر کے پاکستان بنا تھا یعنی زندگیہ اسلام کے مطابق یہاں پہ ہوں ٹھیک ہے جی قرآن اور سنت کی تعلیمات سے اٹھکے کوئی قانون نہ بنے ٹھیک ہے جی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے انصاف ہو یہاں پہ مسابات ہو یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ وہ بنیادی پوائنٹس تھے جو کہ مسلمانوں کو ہندووں کے کی مجارٹی میں اور انگریزوں کے حکومت کے ہوتے ہوئے درپیش تھے ان مسائل کا ہمیں سامنا تھا ہمارے مذہب کو خطرات درپیش تھے ٹھیک ہے جی تو پاکستان بنانے کے بعد اب ان کو ہم نے جن چیزوں کا میں سامنا رہا تھا اب ان کو ختم کرنا تھا یعنی ازاد پاکستان تھا یہاں ایسیہ سسٹم لانا تھا جہاں سلامی تعلیمات فروغ پائیں ٹھیک ہے جی جہاں سود کا خاتمہ ہو جہاں پہ جو ہے عدل و انصاف ہو جہاں پہ ہے مساوات ہو جہاں پہ جمہوریت کو فروغ ملے تو یہ سارے وہ پوائنٹ تھے جو قراردد مقاصد کا حصہ ہیں اور قراردد مقاصد کی امیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس سے پاکستان بننے کے وہ جو مطالبہ تھے جن کو لے کر کے پاکستان بنا وہ پورے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو علم میں ہونا چاہیے عزیز طلبہ کہ پاکستان کا پہلا آئین پاکستان کا دوسرا آئین پاکستان کا تیسرا آئین تینوں آئین کے اندر قرارددد مقاصد کو ابتدائیہ کی حصیت حاصل ہے ٹھیک ہے جی تعرفی حصیت حاصل ہے انٹروڈیکشنری کی حصیت حاصل ہے اور اس کی اہمیت پاکستان کی آئین سازی تاریخ میں ایسے ہی ہے جیسے کہ برطانیہ کے اندر میگنا کارٹا جو قانون ہے اس کی حصیت ہے این اسی طرح ہمارے پاکستان کے اندر یہ تمام آئین سازی کی تاریخ میں قرارددد مقاصد کو جو ہے وہ بنیادی حصیت حاصل ہے ٹھیک ہے عزیز طلبہ کتاب کے اندر اس کا جواب مزید مجود ہے شوٹ قیچن نمبر فائیو ہے لیاقت علی خان کو کب اور کہاں شہید کیا گیا حضی طلبہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر پاکستان کے پہلے وزیراعظم کو 1951 میں 1951 میں ٹھیک ہے جی جلسہ عام کے دوران راولپنڈی میں راولپنڈی ٹھیک ہے جی جو کہ اسلام آباد کے ساتھ منسلک ہے جنبہ شہر بھی کہتے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کو وہاں پر جلسہ عام کے دوران لیاقت علی خان کو عزیز طلبہ شہید کر دیا گیا تھا اور پھر انہی کے نام سے وہاں پر لیاقتباد بھی موجود ہے جو آج کل لیاقت علی خان کے نام سے بنا ہوا ہے اور عزیز طلبہ وہی پر محترمہ فاطمہ محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی شہید کیا گیا تو یہ مارا شارٹ کوئچن ہے کہ لیاقت علی خان کو کب تو عزیز طلبہ 1951 کو شہید کیا گیا اور کہاں پر شہید کیا گیا راولپنڈی شہر میں شہید کیا گیا آگے پڑھتے ہیں چھٹا امپورٹنٹ کوئچن جو کہ ویری امپورٹنٹ کوئچن ہے سو کی بیٹن جو آر مائنڈ کلیرلی عزیز طلبہ کہ پاکستان کے دوسرے تیسرے اور چوتھے وزیراعظم کا نام بتائیں اس وقت تک عزیز طلبہ جو ہے وہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم کا نام تو آپ کو پتا ہے علیاء قدلی خان تھے پھر دوسرے کون تھے عزیز طلبہ وہ تھے خاجہ نازم الدین خاجہ نازم الدین پاکستان کے سیکنڈ پرائم منسٹر تھے اور محمد علی بھوگرا یہ تھے پاکستان کے تھارڈ پرائم منسٹر عزیز طلبہ اور پھر چودری محمد علی جو تھے چودری محمد علی جنہوں نے پاکستان کا پہلا آئین بنانے میں اہم کردار دھا کیا تھا عزیز طلبہ یہ پاکستان کے چوتھے پرائم منسٹر تھے تو اس کے بعد پھر مارشلہ لگ گیا تھا ٹھیک ہے جی تو عزیز طلبہ آگے بڑھتے ہیں کوچن نمبر سیمون ہمارا الیکشن کمیشن کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا کام ملک کے اندر شفاف الیکشن کروانا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ ایک نیوٹل ادارہ ہے آئینی طور پر ٹھیک ہے جی اس پہ کسی کا اثر اور سوک نہیں ہے تو عزیز طلبہ اس کے سربراہ کو کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کیا کہتے ہیں اس کو جی چیف الیکشن کمیشنر یعنی الیکشن کمیشن کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں عزیز طلبہ چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں اور جس کا کام جو ہوتا ہے الیکشن کروانا ہوتا ہے یہ ہیڈ ہوتا ہے آپ کے اس آدھارے کا جس طرح ہمارا سپریم کورڈ جو کہ عدالتوں کا سب سے بڑا عالی آدھار ہے اور اس کا چیف جسٹس پاکستان کہلاتا ہے تو اسی طرح الیکشن کمیشن کے سربراہ کو ہم چیف آف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں جس طرح آرمی کے جو ہیڈ ہوتا ہے سب سے بڑا ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو اس کو ہم چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آرمی چیف کہتے ہیں اس کو اسی طرح الیکشن کمیشن کے سربراہ کو چیف آف الیکشن کمیشنر کہا جاتا ہے عزیز دلوہ قومی اسمبلی کی مدد کتنی ہے بڑا سان سوال ہے فائیو یئرز ہے لیکن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے قومی اسمبلی کی مدد عزیز دلوہ کتنی ہے پانچ سال ہے اور اسی طرح سینٹ کی مدد کتنی ہے عزیز دلوہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وہ چھ سال ہے عزیز دلوہ اس کے بعد ہے قومی اسمبلی کی لیے عمر کی حد کتنی ہے ٹھیک ہے جی قومی اسمبلی کا امیدوار ہونے کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے جس طرح کہ ووٹر کی عمر کتنی ہے عزیز ظلوہ وہ ٹارہ سال ہے کہ ٹارہ سال کا جو شخص ہے پاکستانی شہری ہے وہ رائے دہندہ رکھتا ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے این اسی طرح کینیڈیٹ جو ہے جس نے الیکشن لڑنا ہے ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے قومی اسمبلی کی سیٹ پر اس کی عمر جو ہے کام از کم جو ہے وہ پچیس سال ہونی چاہیے اس سے نیچے عمر ہوگی تو وہ قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتا دسماں شارٹ کوئچن جو مارا ہے شارٹ کوئچن نمبر ٹیم عزیز ظلوہ وہ ہے پاکستان کی پہلی آئنس آس سمبلی کس نے اور کب منصور کی یعنی کس نے پاکستان کی پہلی آئنس آس سمبلی اور کب منصور کی دو چیزیں پوچھیں گے تو عزیز ظلوہ چوبیس ڈیسمبر نائنٹین فیفٹی فور کو ٹونٹی فور ڈیسمبر نائنٹین فیفٹی فور کو پاکستان کی پہلی آئنس آس سمبلی گورنر جنرل ملک غلام محمد نے جو تھا پاکستان کی پہلی آئنس آس سمبلی ختم کر دی تھی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد عزیز ظلوہ امسی کیوز کا مرلا ہو گیا شارٹ کوئچن کا مرلا ہو گیا اب آگے آتے ہیں جی لونگ کوئچن کی طرف تو عزیز ظلوہ پہلا لونگ کوئچن جو کہ بورڈ پوائنٹ و ویو سے انتہائی اہم ہے قرار دادے مقاصد پر نوٹ لکھیں جس کے اندر وہ میں نے چیدہ چیدہ آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ زندگیاں سلام کے مطابق ہوں گی اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں گے عدل و انصاف ہوگا مساوات ہوگا جمہوریت کا فروغ ہوگا ٹھیک ہے جی اور سود کا خاتمہ ہوگا اور جو ہے وہ اسلام سے مطابق کوئی قوانی نہیں بنیں گے یعنی وہ پوائنٹس ہیں اس میں جن کو لے کر کے پاکستان بنا تھا تو بڑا امپورٹنٹ کوئچن ہے اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے دوسرا جو ویری امپورٹنٹ کوئچن ہے عزیز ظلوہ بورڈ پوائنٹ و ویو سے وہ ہے مشرقی پاکستان کی الہدگی کے اسباب بیان کریں یعنی بنگلہ دیش کیوں بنا تھا بنگلہ دیش یعنی مشرقی پاکستان بننے کی وجہ کے آتی تو عزیز ظلوہ اس کی آؤٹلائن بک کے اندر میں نے آئی لائٹ کروائی تھی تو بہت سے ریزنز تھے ٹھیک ہے جی قیادت کا فقدان تھا کہ لیاکت علی خان قائد اعظم جیسی محبیہ وطن لیڈرشپ نہیں تھی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہندووں کا بڑا کردار تھا وہاں پہ ہندو ساتزہ کا بڑا منفی رول تھا انہوں نے اہم کردار ادا کیا پھر الیکشن اس پر بڑا افیکٹ ہوا 1970 کا اور الیکشن میں جو صوبائیت کے ساتھ سے ووٹ پڑے اس نے بڑا رول ادا کیا تو اس طرح مین تمام جتنے بھی ہیں پوائنٹس آپ کے لکھے گئے ہیں اس کے اوپر اگلا سوال ہمارا ہے یہ بھی بڑا امپورڈنٹ ہے بورڈ پوائنٹ او ویو سے کہ 1973 کے آئین کے خدخال لکھیں اس کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے چوتھا اور آخری جو بورڈ میں اہم ترین سوال آتا ہے جس کو آپ نے خصوصی طور پر تیار کرنا ہے وہ ہے پاکستان کا تعلیمی سٹریکچر اس کی وضاحت کرنی ہے حضرت عربہ وہ تعلیم کا سٹریکچر ہمارا تین طرح ہے پہلا مرلہ پرائمریک ہے دوسرا مرلہ ہمارا جو ہے وہ سیکنڈری ہے ٹین تک اور پھر اس کے بعد ہے یونیورسٹی کی تعلیم جو کالجو میں دی جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تین مراحل میں ہمارا تعلیمی سٹریکچر ہے تو اس کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل سے بک کے اندر لکھا ہوا ہے ٹوپک بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے ٹیکسٹ بک میں اور اس کو اوٹ لائن بھی میں نے کروایا ہائی لائٹ بھی کی ہے اہم نکات کو بھی تو آپ نے مزید بک کو فالو کر لینا ہے عزیز دولبا یہ تھا آپ کا یہ ٹیسٹ نمبر ٹو اس کو بھی آپ نے پڑے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے جو بورڈ پوائنٹ آفیو سے اہم چیزیں ہیں عزیز دولبا ان کو خصوصی طور پر تیار کرنا ہے میں پھر ریپیٹ کروں سب سے پہلے ٹیکسٹ بک کو آپ نے فالو کرتے ہوئے مشکی مختصر سوالات مشکی ایم سی کیوز اچھی طرح تیار کرنے ہیں دین آپ نے بورڈز کے مطابق اہم ترین ایم سی کیوز جو میں نے یہاں پہ دیئے ہیں اور شارٹ کوئیچن جو میں نے ابھی ریپیٹ کی ہیں ان کو اچھی طرح تیار کرنے ہیں پھر تیسرے مرلے میں آپ اپنے طور پر اندر سے جو آئی لیٹ آپ کو کروائے ہوئے ہیں شارٹ کوئیچن اور ایم سی کیوز جو گیا رہا ان کو آئی لیٹ کرنا ہے ان کو یاد کرنا ہے لونگ کوئیچن آپ نے جب تیار کرنا ہے عزیز دولبا سب سے پہلے یہ لونگ کوئیچن آپ نے خصوصی طور پر تیار کرنا ہے ان کو کرنے کے بعد پھر باقی کے بھی لونگ کوئیچن تیار کریں ٹھیک ہے جی لیکن یہ جو سوال جو کہ بورڈ کی نظر بار بار ہوتے ہیں ان کو پہلے مرلے میں آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے عزیز دولبا حمید ہے کہ آپ کو ٹیسٹ نمبر ٹو کی سمجھ آگئی ہوگی اور ٹیسٹ نمبر بان کی طرح آپ ٹیسٹ نمبر ٹو کو بھی انشاءاللہ محنت سے اور اچھے طریقے سے تیار کریں گے عزیز دولبا اپنا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکسٹ لیکچر تک کے لیے خدا حافظ